ہلو اور ویلکم اسلام علیکم گائز آج ہم پڑھیں گے فورت سمسٹر اور دو لیٹریچر کا ایک امپورٹنٹ کویسٹن گلشن امید بہار امید کی بہار کا خلاصہ یہ ایک مضمون ہے حسین آزاد کا ایک مشہور مضمون ہے چلو شروع کرتے ہیں اور یہ بہت امپورٹنٹ کویسٹن ہے آپ کے لیے اس میں سے تینوں سیشن میں بھی کویسٹن آتے ہیں گلشن امید کی بہار محمد حسین آزاد کا ایک دلکش اور مشہور معروب مضمون ہے جس میں انہوں نے امید کی کیفیت اور اس کے تاثر کو تمثیلی انداز میں بیان کیا ہے آزاد نے امید کو ایک ایسے دوست سے تشبیہ دی ہے جو ہمیشہ وفادر ہو تابہدار رہا ہو ایسا دوست انسان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا ہے چاہے حالات کتنے بھی گمبیر ہو یا نہ ہو ایسا دوست لڑکھڑاتی ٹانگو کو لاتھی کی طرح سہارا دیتا ہے ایسا دوست پریشان کن حالات میں بھی کوئی نہ کوئی تصویر دکھاتا ہے انسان کے لیے امید کا ہونا از خود ضروری ہے امید ہی کہ سہارے وہ مشکلات پر قابو پیاتا ہے اور اپنے آپ کو نئی نئی بلندیوں کی طرف کمزن کرتا ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ امید انسان کو بہت ساری دھوکے بھی دیتی ہے خیالی پکا کر کھلاتی ہے لیکن ان خیالی پلاؤں میں بھی اصلی نعمتوں کا مزہ آتا ہے محمد حسین آزاد فرماتے ہیں کہ میں بھی ایک رات انہی خیالات میں ڈوبا تھا کہ انسان امید کے سہارے کس طرح دھوکہ میں رکھ کر خود کو تسلی پہنچاتا ہے کہ میری آنکھ لگ گئی یعنی نیند چڑ گئی میں نے اپنے آپ کو ایک کھلے باغ میں پایا جس کی وسیعت یہ ایک خواب دیکھتا ہے جس کی وسیعت کا اندازہ لگانا میری لیے مشکل تھا ہر طرف فولوں کے چمن ہی چمن نظر آتے تھے جدھر نظر ڈالے ادھر قسم قسم کے رنگ برنگی فول نظروں کے سامنے آتے ہیں اونچے درخت ابلتے چشمے دلکش نظارے پیش کرتے ہیں فولوں کی مہک دل و دماغ کو مؤتر کرتی ہے دیوں سے برے ہوئے ٹہنیا زمین کو چومتی ہوئی نظر آتی ہے ہر طرف بلبل نگمہ زن ہے جو میں آگے بڑھتا گیا اتنی ہی دل فریبیوں نے مجھے اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیا میں آگے ہی بڑھتا گیا یہاں تک لوگوں کے جمگٹے پر میری نظر پڑی جو خوشی کی حالت میں جا رہے تھے کوئی مرے کوئی گرے ان کو اس کا احساس نہیں ایک بڑھے نے ان تیز رفتار لوگوں کے ساتھ چلنے کی کوشش کی لیکن ناکام ہوا میں جلدی جلدی بڑھے کی طرح چل دیا اس امید پر کہ وہ میرے سوالوں کا جواب دے میں نے سلام کیا بڑھے نے مو فیر لیا سوال پوچھ کر مجھے تنگ نہ کیجئے گا میں اپنے ساتھیوں کو جس وقت کے بارے میں کہتا تھا وہ وقت قریب ہے بڑھے نے مختصر جواب دیا اور یہی ٹھہرا دوسرا بڑھا آیا جھک کر سلام کیا مجھے فرصت نہیں ہے بیس سال سے جس حد کا منتظر تھا وہ خالی ہو چکا ہے ایک اور شخص آیا جس کو اپنی چاچا کے جائداد پر قبضہ کرنا مطلوب یعنی مطلب تھا گرز جو بھی ملا اس کو مجھ سے ملنے کی فرصت نہیں آگے بڑھنے پر ایک بے پروہ اور آزاد نوجوان کو دیکھا جب اسے پوچھا تو اس نے ہنس کر جواب دیا کہ آپ جہاں کھڑے ہیں یہ سخ امید کا راز ہے جو سخ آرزو سے پیدا ہوتی ہے آگے چل کر خود دیکھ لے گا جب آگے بڑھا تو ملکہ امید تمام نعمتوں کی ساتھ کے ساتھ چلوگر ہے اور ہر طرف مسکراہٹین لٹا رہی ہے کون امید مسکراہٹیں لٹا رہی تھی ہر دیکھنے والا یہی سمجھ رہا تھا کہ ملکہ صرف اور صرف میری طرح دیکھ رہی تھی راستہ کے دونوں طرف کچھ چھوٹے چھوٹے جومٹے دیکھے ان کے دروازوں پر صاف عبارت میں یہ لکھا تھا کناعت کا آرامگر کچھ تھکے ماند ان میں سو رہے ہیں اور دیکھنے والے ان کو شکست خواردہ سمجھتے تھے باغ میں داخل ہونے کے لئے دو دروازے تھے ایک دروازہ اکل کا دوسرا دروازہ خیال کا دروازہ اکل کے دروازے پر جو داروگا تھا وہ وہمی تھا اس دروازے سے داخل ہونے کے لئے مسئبت میں فنس جاتے تھے اگر کوئی حمد وحوصلہ کر کے ملکہ تک پہنچ بھی جاتا تو صلح پا کر پہنچتا یہاں بھی چند ایسے لوگ بھی تھے جو داروگا اکل کی بیوی اکل مندی سے جان پہچان بنا کر اپنے لئے کناعت کا کمرہ حاصل کرتے تھے میں نے داروگا سے پوچھنے کے لئے خیال کے دروازے سے اندر جانے کا موقع پایا لیکن راستے میں فسلن کی وجہ سے ایک دو قدم چل کر گرتے جاتے تھے گر کر اٹھتے پھر چلتے پھر گرتے اکثر لوگ وادی کا حالت میں پڑے تھے وہ ملکہ تک پہنچنے کی بہت کوششیں کرتے تھے بلکہ خود ان کے پاس آنے کی منتظر تھی میں بھی انہیں کاہلوں میں محفل میں پڑا رہا یہ لوگ محفل میں پڑا رہا یہ لوگ خوش فہمی میں اپنے وقت کارتے تھے میں بھی لطف اٹھانے میں مہو تھا اچانک ڈراؤنی شکل کے دو دیو چلے آ رہے تھے ایک کا نام عمر اور دوسرے کا نام افلاس تھا یہ بھی امپورٹن کوششن ہے یہ یاد رکھنا دیو کا نام کیا تھا عمر اور افلاس میری ساری خواہش ہوا ہوا گئی چاروں طرف اندھیرہ پھیلاتا گیا لوگ چیکھنے لگے اور میری آنکھ کھل گئی مقصر مسئلہ یہ ہے جیسے ہم بولتے ہیں امید پہ دنیا قائم ہے یہ امید کی بات کر رہا ہے یہ جو مصنف ہے امید رکھنی چاہیے امید سے بھی ہمیں بہت کچھ ملتا ہے کبھی کبھی ہم ہار بھی جاتے ہیں لیکن امید سے ہم جیت بھی جاتے ہیں تک Please like share comment and subscribe to my channel thank you so much